اپنے آپ کو اداروں سے بڑا سمجھنے کی بھول گلے پڑ گئی خاتون میجسٹریٹ کو دمکیوں نے عمران خان کو مشکلات میں دکیل دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی مطاہر جج کے خلاف استعمال کی گئی زبان کا نوٹس لے ریا توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کے لیے لارجر بینچ تشکیل لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ عدالت یاریہ کے تمام ججز کی مشاورت سے کیا گیا جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس میانگل حسن اور رنگزیب اور جسٹس بابر صدار لارجر بینچ میں شامل سماعت مقلتے اس قصد کو مقرر بھی کر دی گئی ہے مہرین قانون کا کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر توہین عدالت کا جرم ثابت ہو گیا تو ناہلی کی صورت میں عمران خان کا سیاسی مستقبل دعو پر لگ سکتا ہے جبکہ عمران خان کے خلاف اس سے پہلے اسی معاملے میں انستاد دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے جس میں چیئرمن پی ٹی آئی تین روزہ رہداری زمانت پر ہیں اس کیس میں جرم ثابت ہونے پر عمران خان کو کمز کم پانچ سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے سوہل رشید سما اسلام آباد